اسلام علیکم ایم دکٹر شگفتہ علی شیخ ایم اپریکٹسنگ خومیپیتھ اینڈ کنسلٹن ڈرمیٹالوجیسٹ فرسٹ ای ڈیڈ ورک ان شارجہ نو ایم ان پاکستان ان لاہور ٹوڈی ویل ڈسکس اباؤٹ ہائٹ ٹیشو ان کیڈز ہمارے باس بہت سارے پیشنٹس آتی ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہائٹ جو ہے وہ پروپر نہیں بھار رہی یا ان کی خواہش کے مطابق نہیں بھار رہی یا ان کی ایج کے مطابق نہیں بھار رہی تو آپ اس کو کوئی میڈیسن دے دیں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھئے کہ انسان کی ہائٹ میں بہت سارے فیکٹرز کانٹریبیوٹ کرتے ہیں صرف میڈیسن لینے سے ہی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کی جو گروت ہے اس پہ دھیان دیجئے چھوٹی ایک سے ہی ان کی گروت کا ان کی ہائٹ کا خیال رکھیں جو کہ آپ نے ہائٹ کی سے ریلیٹڈ ہے وہ نہیں دینی چاہیے پہلے آپ تھوڑا سا اس کا انتظار کیجئے کچھ بچے جو ہیں وہ ہائٹ تھوڑی دیر سے ان کی لمبی ہوتی ہے کچھ کی جلدی لمبی ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہائٹ کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ان کا جاننا پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے تو بجائے اس کے کہ آپ فوراں پریشان ہو کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی حکیم کے پاس جائیں کہ بچے کی ہائٹ جو ہے وہ آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہے یا ایج کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کوئی میڈیسن دی جائے سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ جن بچوں کے والدین چھوٹے قد کے ہیں زیادہ چانسی سے جبات کے ہیں کہ ان کے قد بھی چھوٹے ہی ہوں ہاں ہم ان کو میڈیسن سے یا دوسرے چیزوں سے ہلپ تو کر سکتے ہیں جو اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ اضافہ یا بہت زیادہ ڈیفرنس ممکن نہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری میں جینز موجود ہوتے ہیں لمبے قد کے اور والد چھوٹے قد کے ہونے کے باب جود بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا والدہ کی ہائٹ کم ہے تو بچوں کے ہائٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ تو جنیٹک میک اپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جنیٹک میک اپ جو ہے وہ سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی بچے کی ہائٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کی گروت میں خیال رکھئے کہ اس کی نیوٹریشن ٹھیک ہو عام طور پر ہم بچوں کو وہ کھلاتے ہیں جو وہ کھانا چاہتے ہیں ہم بچوں کو وہ نہیں کھلاتے جو ان کو کھانا چاہیے جیسے جنگ فوڈ ہے یا جو بچے چیز خوشی سے کھاتے ہیں ہمائے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ شوق سے کھا رہا ہے بچوں کی ہائٹ کی گروت میں یا بھنڈے میں بہت زیادہ تک ہاتھ جو ہے اس کے نیوٹریشن کا بھی ہوتا ہے ان کو پراپر جو ہے وہ فوڈ گروپس کے لحاظ سے دینی چاہیے یہ نہیں کہ وہ کاربو ہائٹریٹ کھا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا پروٹین بہت زیادہ لے رہے ہیں وائٹیمنز جو ہیں وہ زیادہ لے رہے ہیں اس لئے بیلنس ڈائیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے تو اس صورت میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو بیلنس ڈائیٹ دی جائے جو چیزیں ان کی گروت کے لیے ان کی ہائٹ کے لیے اچھی ہیں ان کو ضرور دینا چاہیے اور پھر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کئی بچوں میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی تو نہیں اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے بچے آئرن ڈیفیشنسی یا پھر وائٹیمن کی ڈیفیشنسی کا شکار ہوتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا وہ چیزیں ان کی ہائٹ کو جو ہے وہ روکے رکھتی ہیں تو لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ سپیسفک میڈیسن لیتے ہیں کچھ سپیسفک میڈیسن لیتے ہیں وہ بھی ہائٹ کو بڑھنے میں جو ہے وہ اس میں ہرڈل ثابت ہوتی ہے جیسے کڈنی کے لیے ہے کوئی میڈیسن اگر پیشنٹ جو ہے وہ ہارٹ یا کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی میڈیسن لے رہا ہے کوئی بچہ تو وہ بھی اس کی ہائٹ کو کام کرے گا تو لہٰذا اس چیز کا ان سارے فیکٹرز کو پہلے رکھیں اور اس کے بعد میڈیسن کی طرف آئیں یہ نہیں کہ بس آپ فوراں میڈیسن کی طرف چلے جائیں پہلے آپ ان فیکٹرز سے مدد لیں وہ سکتا ہے کہ بچے کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہ پیش آئے اور بچے کی گروتھ اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو اس لیے نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کھا رہی ہیں ایون ان کے لنچ باکسز میں بھی ان کو ہیلڈی فود دیجئے ہماری یہاں یہ بہت زیادہ آج کل ایک مورڈن فیشن ہی بن گیا ہے باہر سے کھانا تو باہر کا جو کھانا ہوتا ہے میں سارے کھانوں کو برا نہیں کہتی لے رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس چیز کو اسے آویئر ہیں کہ نہیں کہ وہ کس قسم کی فود ہے یا اس میں کس قسم کی انگریڈینٹس شامل ہیں اگر آپ ان کو ملک پروڈیکٹس بھی دے رہے ہیں تو کیا وہ اس میں ملک بھی ہے یا نہیں یا صرف بس لیبل پر باہر لکھا ہوا ملک اور ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ملک پروڈیکٹس استعمال کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ بچوں کی خوراک پہ نظر رکھیں اس کے علاوہ ان کی نیند پہ نظر رکھیں جو سلیپ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہائٹ پر اثر انداز ہوتی ہے ایک بچہ اگر پروپر اپنی نیند نہیں پوری کر رہا کسی بھی وجہ سے کھیل کود کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے تو وہ بھی اس کے ہائٹ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے لہٰذا سلیپ جو ہے اس کا بھی دھیان رکھیں جو سب سے زیادہ فیکٹر جو امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں وہ ہے انوائرمنٹ کہ کیا بچہ جس محول میں رہ رہا ہے کیا وہ سٹریس فل تو نہیں ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ جہاں پر باقی چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہاں پر اس کا انوائرمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر بچہ سٹریس فل محول میں سارا وقت رہے گا تو آپ اس کو جتی مرضی اچھی فود دے دیں یا اس کی نیند پوری کر دیں پھر وہ چیز بھی اس کے ہائٹ پر اثر انداز ہوگی اس چیز کا بھی خیال رکھیں پروپر بچہ ریسٹ کریں اس کی نیند پوری ہو اس کی اچھی فود ہو اور اس کے علاوہ کیا اس کو کسی چیز کی ڈیفیشنسی تو نہیں اس چیز کا خیال رکھیں اس کے باوجود اگر بچے کی ہائٹ جو ہے وہ پروپر نہیں بھار رہی تو اس صورت میں پھر آپ میڈیسن کی طرف آئیے میڈیسن کی طرف کیا ہومپیتھی کی طرف آئیے یقین کیجئے ہومپیتھی آپ کی بہت مدد کریں گے اس لئے میں ہم نے بہت اچھے اچھے ریزلٹ اس سے حاصل کی ہیں اور پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہیں اس سے کیونکہ یہ ہمارے بہت سالوں کی تجربات کا ایک نچوڑ ہے جو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں تو اس کے علاوہ بچوں کے جو گروت میں ایک بہت بڑی ہرڈل ہوتی ہے وہ ان کی گلینڈز کا بھی ہے کہیں وہ جو ان کا تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ ڈسٹرپ تو نہیں ہے اگر تھائرائیڈ گلینڈ کو ڈسٹرپ ہے تو اس کا گروت ہارمون جو ہے وہ ڈسٹرپ ہے اس صورت میں بھی بچے کی ہائیڈ ڈسٹرپ ہو سکتی ہے جب ان سارے فیکٹرز کو آپ اوورکم کر لیتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جانچ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں تو پھر آپ ہومپیتھی کی طرف آئیے ہومپیتھی میں بہت اچھی اچھی میڈیسنز ہیں ہاں اس میں کچھ ٹائم ٹیکنگ یہ ہے ڈیزیز ہے ڈیزیز تو نہیں آپ اس کو کہیں گے اس کیس کو کہیں گے یہ ٹائم ٹیکنگ تو ہے یہ مرحلہ لیکن اس کے باوجود اس میں بہت اچھے ریزلٹ ہے لیکن آپ اس میں اس ایج فیکٹر کو ضرور جو ہے وہ سامنے رکھیں بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو مت لے کے آئیے کہ وہ ان کے لیے آپ کو میڈیسن چاہیے کہ ان کے ہائیڈ نہیں بھار رہی ایٹین ایئر تک گرلز میں ہائیڈ جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ ان کو ہائیڈ کے لیے کو میڈیسن دینا چاہیں گے تو وہ یوز لیس ہے اسی طرح جو بوائز ہیں ٹونٹی فون ایج تک جو بوائز ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے میڈیسن اس سے پہلے ہی کوشش کریں تین چار سال پہلے جب بچہ ٹویلف یا ٹین ایج میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس چیز کو observe کریں کہ کیا اس کے ہائیڈ جو ہے وہ اس کے ایج کے مطابق ٹھیک ہے اور یہ سارے فیکٹرز جو میں نے ابھی آپ کو بتائے یہ بھی سیٹسپائیڈ کنڈیشن میں ہے اس کے بعد آپ ہمارے پاس ان کو لے کے آئے گے انشاءاللہ ہم ان کو میڈیسن دیں گے اور ہر قسم کی آپ کی پرابلمز جو ہیں وہ یہاں سالف ہو جائیں گے انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ